ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ان فاطمہ کا تڑکہ تو بھئی آج کا بھی ناشتہ ہمارا وہی ہے بورنگ ہو گیا ہے بہت زیادہ بڑھ میں تو روزانہ یہی کھا رہی ہوں مجھے بہت زیادہ یہ ٹوست پسند آگئے ہیں اور میں نے اپنا ویٹ بہت زیادہ بڑھا لینا ہے کیونکہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے کافی زیادہ کیونکہ یہ تھوڑے زیادہ آئل میں ہی بنتا ہے اور جو یہ اوبزورپ کر لیتی ہے بریٹ تو اس وجہ سے آئل اس کے اندر زیادہ ہے خیر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد صفائی وغیرہ سب کرنے کے بعد ہمارے گھر پہ آیا یہ ایک پارسل جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا اپنے ہزبینڈ کے لیے انہیں پرفیومز کا بہت زیادہ شوق ہے میں آپ لوگ کو پہلے بھی پرفیومز کلیکشن کی دکھا چکی ہوں میرے گھر پہ میرے پاس لیڈیز آپ کو پرفیوم کلیکشن نہیں ملے گی جتنی جینٹس کلیکشن ملے گی بہت زیادہ ان کو شوق ہے تو مجھے یہ سویک پرفیوم تھا جو مجھے ملنی رہا تھا کسی شاپس وغیرہ پہ تو مجھے آن لائن نظر آیا تو میں نے ان کے لیے آرڈر کر لیا یار اس طرح ایک دوسرے کو چھوٹے موٹے سرپرائز سے گفت دے دینے چاہیے خیر ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہی کے پیسوں سے آیا ہے لیکن یہ چیز نہیں ہوتی کہ میرے ہی پیسے تھے یا ان کے ہی پیسے تھے تو کبھی وہ گفت دے دیں آپ کو کبھی آپ ان کو گفت دے دیں تو اس طرح سے محبت اور پیار ایک دوسرے سے بڑھتی رہتی ہے ضروری نہیں ہے آپ محبت میں تاج محیلی بنوائیں آپ ایک چھوٹا سا فلوارڈ لا کے دے دیں آپ تھوڑا سا کچھ بھی آپ خوش کر سکتے ہیں دینر پہ لے جائیں فیوریڈ ڈیش لا دیں برگر لا دیں پیزا لا دیں مجھ جیسی لڑکی کے لیے تو یہی سب چیزیں بیسٹ ہیں بہرحال میں نے ان کے لیے پرفیوم مانگایا اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہے پھر یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ یونائٹیڈ بیکری سے جو ہے نا ہم لیکھ کے آئے تھے کچوری تو ہم یہ فرائے کر کے چیک کر رہے تھے کیسی ہے چار پانچ دن پہلے سے لا کے رکھی بھی تھی بہت کھانے میں نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اولا آپ فرائے کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی ہے تو رمضان وگر میں ایزی ہو جائے گا کچھ مانگانا ہو تو تو اس کے دار سالن جو آیا تھا وہ ڈی فریز ہو گیا تو اس کو میں نے ڈبل بوائلر کر کے اس کو بوائل کر لیا تھا تو وہ ایزی لی جو ہے نا گرم ہو گیا تھا اور پھر کچوریوں کو نا تھوڑے تیل تیز گرم میں اور پریس کر کر کے ہم نے فرائے کیا تو وہ اچھی خانسی پھول گئی تھی جو کہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو اس کا ٹیس بھی بہت زیادہ اچھا تھا یہ بارہ آئیں تھیں آئی تھی 400 کی تھی یا 380 کی ایسی کچھ تھی یہ بارہ کچوریاں تھیں یعنی کہ اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ گرمہ گرم اس کو کھا سکتے ہو ٹھیک ہے بہار سے لاتے ہم تھنڈی ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پھول گئی تھی اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا رہی تھی یہ دیکھیں دھواں بھی نہیں کل رہا ہے اور بڑے ہی مزیدار چیتی ایسے لئے فریش ہو گئی تھی تھی یہ فروزن بڑ یہ ہم نے جب اس کو گھر میں فرائے کیا تو یہ فریش ہو گئی سو جی یہ ہے آج کا میرا ڈریس جو میں کے ویر کر رہی ہوں کہیں جہاں نہیں رہی بس گھر میں ہی پینڈ رہی ہوں کیونکہ جو ہے نا بس میرا دل چاہ رہا تھا خیر یہ دیکھیں یہ سوٹ ہے یہ میں نے آن لائن بائی کیا تھا اور یہ آج کل بڑے ہی ٹرینڈنگ چل لیں آج کل نہیں کافی مہینوں سے چل رہے ہیں بڑی ابھی بھی سٹیل ٹرینڈنگ ہے تو یہ دیکھیں ہاں دینے کھا کے ریپر پھیک دیا یہیں پر ہی تو یہ میں نے سٹیچ کرا لیا تھا یہ دیکھیں اس پر یہ پلٹاوہ لگوا دیا تھا یہاں پر یہ کنگری والی پی وہ لگی ہوئے بلیس سیمپل میں نے اس کو سلوایا ہے اور گرمیوں کے ساپ سے کلر بھی تھنڈا ہے یہ بٹ اس کے نیچے ہم نے مل مل کی لائننگ لگوائی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لائٹ کلر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں سلیپس میں یہ دیکھیں سلیپس میں سے نا چھلک رہا ہوگا تو اس لیے شرٹ پہ تو اچھا نہیں لگتا تو میں نے دونوں طرف یہ مل مل کی لائننگ لگوالی تھی اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ٹھیک رہتی ہے اگر سلک وغیرہ کی کچھ لگوائے ہم تو پھر گرمیوں میں گرم رہتا ہے تو ابھی یہ سیزن میں چل جائے گا اچھا جی میں بتا دوں یہ میں نے آن لائن منگایا تھا اس کے ساتھ اس کا میچنگ کا خوسہ بھی آیا تھا تو یہ میں پہلے پہن چکی ہوں ڈریس اپنا تو جو خوسہ تھا وہ دو سے تین چار دفعہ میں نے پہنا تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا جو جوتے عجیب سے ہو جاتے نا خوسے وہ ویسا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو پھیک دیا اس لئے میں نے یہ ڈریس بھی ابھی گھر میں ہی نکال لیا تو خوسہ کتنی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا اس کے ساتھ یہ نیک لائن آئی تھی تو یہ ہم نے نیک لائن اسی پہ ہی لگا دی اس طرح کا گلہ بنا کے یہ ہادی جب روم میں ہوتا ہے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکتے یہ بغیر شور شرابے کے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے یہ یہاں پہ یہ ہم نے نمک پارے لگوالی تھے اس طرح سے کیکہ گرمیاں تھیں تو اس لئے کولر نہیں لگوئے ورنہ اس طرح کا گلہ کولر میں بہت اچھا لگتا ہے یہاں یہ بھی لگ کر اور یہ اس طریقے کا یہاں لگ گیا تھا سلیپ اس کی بلکل سادہ ہیں سی دی سی بلکل ٹھیک ہے اچھا پروزر جو ہے اس کا یہ ہے جاما وار کا یہی کپڑا ہے اس کا دیکھیں فیبرک اتنا اچھا ہے ابھی تک اس کے اندر سے کوئی تھریڈ وغیرہ یا کچھ اس طریقے کا نہیں نکلا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ قریب سے بھی دکھا دوں اس کا یہ ہے ٹھیک ہے جل جلدی میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ ازان ہو رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا اور یہاں یہ پیکو کروالی تھی میں نے دوپٹے میں فور سائیڈ اس کے بارڈرز ہیں وہ بوٹیاں ڈالینی ہیں تو دوپٹہ بھی سیم میچنگ کا ہے یہ تقریباً میں نے فور پیس مانگوایا تھا تو پرائز مجھے یاد نہیں میں بھول گئی اگر کسی نے بھی آرڈر کرنا ہونا عید کے لئے رمضان کے لئے بہت اچھا سا کلر ہے لائٹ لائٹ تو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی ووٹس اپ کا وہاں سے جا کے کونٹیکٹ کر لی جیگا سکرین شوٹ لے کے انہیں بھیج دی جیگا تو آپ پھر اس طریقے سے آرڈر ڈن کروا سکتے ہیں پھر میں آگئی کچن میں اور رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے دودھ بوائل کرنے رکھ دیا اور یہاں پہ میں نے سابود دانہ بنا کے رکھ دیا کیونکہ یہ تھنڈا پسند کرتے ہیں کھانا اور اگر میں صبح صبح بناتی ہوں تو یہ لوگ پھر نقرے کرتے ہیں اتنے میں آگئے تھے فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے بابا کے لئے آیا تھا سرپرائز اور فاطمہ کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھتی تو اس لئے بس آتے ان کو چینج بھی نہیں کرنے دیا اور اس کی اپنی شروع ہو گئی کہ بابا یہ بابا وہ پھر اس نے اپنا پرفیوم نکال کے دے دیا کہ بابا یہ میں نے مانگوایا تھا آپ کے لئے میرا سارا سرپرائز اس نے خراب کر دیا پھر میں یہاں پہ کچن میں آگئی تھی آلو کے پراتھے بنانے کیونکہ وہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں ہادی کے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے میں تب ہی بناوں گی تو یہاں پہ ہم بنا رہے تھے آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے ہماری پوری فیملی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے سب کوئی بہت زیادہ پسند ہے یا تک کہ میرے بچوں کو اور ہمیں ہزبنڈ وائف ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت خیال خانہ وانا کھانے کے بعد برتن برتن دھو لیے اور بس یہی تھا آج کا ہمارا ولاغ امید ہے آپ لوگ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا چینل کو سسکرائب کر دیا کریں بہت محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے کے لئے جب آپ بناو گے آپ کو پتہ لگ جائے گا خیر چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چھوٹا سا کومنٹس کر دیں ملتے ہیں نیکس ولاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ